فوال آیا کہ باقمال ہونا صرف مردوں کی شان نہیں قرآن حقیم ایک باقمال عورت کا تذکرہ بھی کرتا ہے ہاں جی تو وہ مردوں پر حکمرانی کرتی ہے ملکہ سبا بے اکیف آدمی ہے ملکہ سبا جب حکمرانی کرتی تھی تو وہ کافرہ تھی اس کو کس نے بتایا کہ اس کی سلطنہ ٹھیک چل رہی تھی ملکہ سبا کی کبھی اس کو کس نے بتایا کہ سلطنہ بالکل ٹھیک تھی امن تھا وہ تو کفر کی قمت تھی ہاں جی سورج کی وہ پوجہ کرتے تھے ہاں جی پھر شریعت نے اس کو اسلام پیش کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پوجریں پیش رہی وہ تو بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہے آ کر کہ اس نے جہناب وہ اپنی حکومت کی ہے اس نے تو یہ اندبال مسلمانوں کا ہے کافروں کے جو ساوہ کے زندگی ہوتی ہے اس سے مثال لکھ کر آتے ہیں یوسف کرزاوی کا بتایا ہے حال دیکھ لو یوسف کرزاوی مولانا مدودی کا جنادہ پڑھایا تھا یوسف کرزاوی یہ ہوا ہوا چل گئی ایسی بڑے بڑے عالم اس کے اندر بہگ گئے ہیں بڑے بڑے عالم بہگ گئے ہیں سمجھ گے نا ان سے پوچھے بھی عورتیں تو ساری ٹیلینٹڈ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لگایا مختلف علاقوں پہ عورتوں کو حضرت عائشہ نے جو بعد میں جنگ کی ہے تو اپنی زندگی میں بھی کسی جنگ پر حضور پاک پیش دیتے بھی چلو بھی تم جنگ پر ہو کر آؤ تم نے بعد میں بھی تو لڑنی ابھی ہوا سوچنے کی باتیں ہیں نا ہو جی حضرت عمر نے لگائی ہے میں نے کہا حضرت عمر نے بعد میں سمجھ میں آیا ان کے کی عورت لگانی ہے ہے وہ بھی بات غلط ہے نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں عورتوں کو لگایا بھی تم جاؤ جا کے تم فلانی جگہ پہ فلانی شہر کی تم امیر بن جاؤ چھپانے کی چیز کو اس عہدے پر بٹھا رہے ہیں جہاں ہر وقت ظاہر ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور مردوں کے بجوے میں جانا پڑتا ہے پریگننسی ہو جائے تو بچہ نو مینے کا لے کے پھرے گی وہ بینزیری تھی جو لے گئی بچہ پال پھول کے سارا کچھ ہے سمجھ گئے نو مینے کا بچہ پیٹ میں اٹھائے پھرے حیض آ رہے ہیں اور جاجمن کے فیصلہ کرنے جانا ہے گھر چالے نہیں رہا حیض کے دنوں میں عورت چڑھ چڑھی ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام نے ان دنوں کے اندر کہایا کہ اس کے ساتھ نرم برتو کیونکہ وہ گھر کا اگر دال پانی نمک خراب کر رہی ہے تو اس میز کے اس کو حیض آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہارمونال چینجز ہیں اور وہ اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہیں ہاں جی شریعت جو ہے وہ بڑی صاف ستری ہے کافروں کی وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے باتیں لے کر آئیں گے کہ جی قرآن میں اس کا ذکر ہے قرآن میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ شیطان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے تو اس سے اس کی جرت نکلی بہادری نکلی کہ اس کو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے کام غلط بھی کرتا ہے شیطان کو تو یہی سمجھ آئی ہے اور آپ کو بھی آج کل یہی سمجھ آتی ہے بھی اللہ تعالیٰ کچھ کام اچھے نہیں کرتا وہ پی نظروں سے پوچھ لیں ساری نظریں یہی بتاتی ہیں اللہ نے میرا حق مارا ہے شاید تک یہ پڑتا ہے یہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی دلِ بے خبر میری بات سن اسے بھول جاؤ اسے بھول جاؤ تیری نصیبہ نہیں ہے خیر ہو لے تیرے دلیا کبھی کسی کے نصیب کی بارش کسی اور چھت پہ برس سکتی ہے خدا نظام چلا رہا ہو لَهُ الْخَلْقُ وَلْعَمْرُ نظام چلائے خدا حکم چلائے خدا کسی کے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ ہو سکتی تو کھوتا شاعر کیا فرماتا ہے کھوتا شاعر فرماتا ہے یہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور منڈے بڑے شوق شوق نہ پڑ جیڑی کڑی نہیں اتھے لگ دی یہ تیرے نصیب کی بارشیں چودری کے ہاتھ میں لگ گئیں دلِ بے خبر میری بات سن اسے بھول جاؤ بھول جاؤ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا فاختاؤں پر شہبازوں کا لہو گرم رکھنے کا ایک بہاں ہے جوان لڑکیوں کا پلٹنا جپٹنا جپٹ کر لڑکیوں پر لٹنا کہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہاں کیا قوم ہے یار گدی قوم کے ساتھ کدھر آپ سوچ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ سوچیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ انڈے بچے کہاں سے آ رہی ہیں یہ اصل چیز سوچ نہیں کہ سوچے تو صحیح یہ بچے انڈے کہاں سپولی کے کہاں سے نکل رہے ہیں جس گندی نالی سے نکل نکل کر یہ آ رہی سوچیں سوچے تو صحیح یہ کیوں آ رہی وہاں سے یہ گٹر مائنڈڈ لوگ جو ہیں یہ کیا نکال رہے ہیں رسول آپ کو نور دے کر جاتے ہیں رسول آپ کے قلب کے اندر روشنی پیدا کرتے ہیں رسول جب آپ کے پاس آتے ہیں دل اتمنان والا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے قرار ہوتا ہے سکون ہوتا ہے وہاں سے یہ باتیں نکلتی کہ عورت حکمران کیوں نہیں ہے عورت آگے کیوں نہیں ہے عورت مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہے عورت مساوات مانگتی ہے گئے وقتوں کی کہتے بات ہے نیا نیا عورتوں کا منشور اٹھا تو یہ بات جانوروں تک بھی کہتے پہنچ گئی وہاں بھی عورتوں نے حقوق مانگنے شروع کر دیئے گائے مل کے احتجاج کرنے لگ گئیں انہوں نے کہا جی آپ ہمارے حقوق میں شامل ہوں ہم آپ کے حقوق میں شامل ہوں وہ بیل آگیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سویر حقوق لینے کے لئے آجاؤ پٹھے نہیں اب گار بیٹھ کے کھانے بھی دودھ دینے ہیں پٹھے کھانے ہیں نا 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 صبح بلا لیا کیت کے اندر حل جو اٹھ لیا کہتے ہیں میرے بھی آپ نے حل کیوں رکھ لیا کہتے ہیں مساوات ہے بی بی کار بیٹھی پٹھے کھانے دو دن دی دو خیرہ ہیں یہ مساوات ہے مرد کے شانہ بشانہ چالنا اب برابری کہلی پٹھے کھانے پٹھتی ہے دفتر میں دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ڈان اخبار آیا میں نے اس پہ دیکھا تو ایک بڑی مارڈ اسکار تھی ایک عورت نے سر پہ جو گاؤں کا بوجھ ہوتا ہے وہ پٹھوں کا وہ اٹھایا ہوا تو میں نے کہا بی بی ان دونوں میں سے کون سہی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے آپ تو اسی کو کہیں گے نا جس نے پٹھے اٹھائے ہوئے ہیں میں کہا آپ بتائیں تو میں نے کہا کہتی ہی میں نے کہا میرے نزیق دونوں ہی غلط ہے نہ وہ پٹھے اٹھائے نہ وہ موڈلنگ کرے وہ گھر کے اندر محصور ہو کر ملکہ بن کر پورے گھر کے نظام کو چلائے اور ہمیں ایک بہترین منرڈ اور سیولائز جنریشن جو ہے وہ ہمیں فراہم کرے دونوں ساکت ہو گئی آفیسر مفتی صاحب یہ اپروچ تو ہم نے دی لی میں نے کہا یہی اپروچ ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ نے سمجھا کہ ہم بیک ورڈ ہیں دکیہ نوس ہیں آکورڈ فیل کرتے ہیں ہم ہمیں پتا نہیں زمانے کا زمانہ کدھر کو جا رہا ہے مولوی کے آ جانے مولوی صاحب جانتا ہے سب پتا ہے مولوی کی زمان بند ہے کیوں پرسوں خبر نہیں پڑی مولوی صاحب پانچ بچوں سمیت مکان کی چھت گریہ اندر فوت ہوگا شہید ہوگا پھالیہ کے اندر انہ لیلہ و انہ لہ رہے ہیں مسجد کی انتظامیہ نے گھاری ان کا ایسا دیا تھا کہ ان کی جو چھت ہے وہ باوقت بارش سجدے میں گر گئی اور مولوی شہید ہو گئے کہاں سے بتائیں گے نہ مولویوں کے پاس کوئی کتاب نہ مولویوں کے پاس کوئی گھر ہے جی یہاں پہ مولوی صاحب رکھنے کے لیے بلالیا انہوں نے یہ قریبی قادریہ مسجد ہے ادھر وہاں انہوں نے مولوی صاحب رکھنے تھے انتظامیہ میری یار تھی انہوں نے مجھے بلالیا کاش صاحب مولوی صاحب رکھنے ہیں میں نے کہا مولوی تو رکھتے ہیں وہ ذرا ٹیسٹ لے نا میں نے کہا مولی صاحب آپ کا میں نے کیا ٹیسٹ لینا ہے آپ تو شکل سے بڑے متقی پریزگار اور سادہ آدمی نظر آتے ہیں میں نے کہا یہ مولی پوچھتا ہے مجھے دو گئے کیا کہتے ہیں وہ مسجدیں پرانی سی قادری کیا مسجد چوک میں دو بنی اوپر ایک مسجد تھی تو ایک مسجد کے اوپر چھوٹا سا کہتے ہیں وہ کمرہ دینا ہے اور ان کو سات ہزار پیتن خواہ دیتے ہیں میں نے کہا جی یہ تو باتے بعد میں ہوں گے پھر یہ بتائیں یہ صدر صاحب آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس وقت پچیز زار پر ہوئے میں نے کہا جنرل سیکٹیا میرا کے پچیز زار تیرہ چوزری تو میرا اتنا ان پڑ جاہلوں کے خرچے تیسی زار پڑے لکھیں حافظ قرآن مولی صاحب کا خرچہ کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن پڑھنے سے کام ہو جائے سنگڑ جاتا ہو سکڑتا ہوگا نا مولی کا خرچہ بے حیاء امت بے حیاء لوگ کہاں سے پھر گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدائے لا الہ گلہ تو آپ گھونٹے ہیں اور پھر کہتے ہیں لا الہ کی صدائیں صدائیں ہم کو حریت دو آزادی دو ہمیں یہ چاہیے مولوی دین نہیں پھیلاتا کیا کرتے یہ سوسائیٹی یہ اس سوسائیٹی کے تلخ عمال ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو کہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے کیسے نبی کا دین پھیلے گا کس طرح سے وہ اور وہ معاشرہ جو پیغمبر خدا نے جو بنایا وہ کہاں سے آئے گا کیا آسمان سے ٹپکے گا یہ زمین سے ظہور ہوگا لوگ پوچھتے ہیں زمین سے جانور نکلے گا قیامت کے قریب آسمان کا سورج جو ہے وہ جو مغرب میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا اس میں اس سے کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بعد مرنے کے ہمارے کیا ہوگا اکبر الہبادی نے کہا تا پوچھا بعد مرنے کے ہمارے کیا ہوگا احباب پلاو کھائیں گے اور بعد میں فاتحہ ہوگا باقتب کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد ملک و قوم کے اندر صفے ماتب بجھ جائے کئی دن سوگ منایا جائے بسیں روک دی جائیں موٹر کاریں رک جائیں جہاز رک جائیں ٹریڈنگ بند ہو جائے سرحدوں پر لوگ کھڑے ہوئے بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر بہت بڑی شخصیت مری ہے نا احباب پلاو کھائیں گے یہ ڈیڑھ سدھی پہلے کی بات سنا رہا ہوں حضرت اکبر علابادی جسٹس سے علاباد میں احباب کیا تو بعد ہمارے مرنے کے کیا ہوگا احباب پلاو کھائیں گے اور بعد میں فاتحہ ہوگا آمین جکار لیا ہو جا رہے ہیں ہاں ختم جی آپ تو بوتل بھی پیتے ہیں ایک جگہ چلے کے انہوں نے کرسیاں لگائیں نہیں میں نے پوچھا کوئی شادی تھی جس کی وجہ سے یہ کرسیاں آئیں ہیں انہوں نے کہا بیٹھا نہیں جاتا کہتے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا بیٹا زمین پہ لیٹا تو جانا ہے بیٹھا نہ جڑا تو جاتا کبر میں لٹا دینا ہے زمین پہ کیونکہ تو اسے بیٹھا نہیں جاتا اندر ڈال دینا ہے کبر کے اندر کدر کو جا رہے ہیں آپ کے رکھ رکھاؤ کدر کو جا رہے ہیں نہ آپ کے ہاں صفحے ماتم کا پتا چلتا ہے نہ شادی کا پتا چلتا ہے